اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چودہ سو بیالیس ہجری کا محرم کا چاند آسمان پہ نمودار ہوا اور پوری عالم بشریت میں غم کے بادل چھا گئے امام حسین علیہ السلام کا آفاقی پیغام جس کے لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ حسن اور الحسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں محترم ناظرین امام حسین علیہ السلام کی آفاقی شخصیت امام حسین کی آفاقی شہادت آج ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم مسلمانانِ عالم جو آج استراب کی قیفیت میں ہیں کہیں فلسطین میں کہیں لبنان میں کہیں کشمیر میں کہیں شام میں کہیں ایتھوپیا میں مسلمان ظلم اور بربریت کا شکار ہے آج ایسے میں ضرورت ہے کہ محرم کے اس چاند سے عہد کریں کہ عالم اسلام متحد ہو کر امام حسین علیہ السلام کے اس آفاقی شہادت سے سبخ حاصل کرے گی اس کے لئے دنیا کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ حسین کون جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو اندھیری رات تھی اور میں سرکار کے دولت قدے پہ چلا میں نے سرکار کے دروازے پہ دکل باپ کیا سرکار تشریف لائے ایک گھٹڑی تھی جسے آپ سینے سے لگائے ہوئے تھے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اس گھٹڑی کے اندر کون ہے آپ نے چادر کو ہٹایا جیسے ہی چادر کو ہٹایا میں نے ایسا خوبصورت شہزادہ دیکھا جس کا چہرہ چودمی رات کی طرح چمک رہا تھا میں نے اپنی سرکار نے اپنی زبان اثر اس بچے کے موں میں دے دی بچہ ایسے سرکار کی زبان چوس رہا تھا کہ جیسے اس زبان سے معنوس ہو سرکار نے فرمایا اے ابو حریرہ یہ میری بیٹی کا بیٹا یعنی میرا بیٹا حسین ہے اے ابو حریرہ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے اس کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اب یہاں فیصلہ کرنا ہے کہ ایک سٹھ ہجری میں یزید سرکار دو عالم سے لڑا تھا یا امام حسین سے لڑا تھا اس قدر محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے سرکار دو عالم کو دنیا عظمت امام حسین سمجھے کہ آج عالم اسلام غم میں کیوں ہے آج جنگا جنگا کیوں فرش عذا بچی ہوئی ہیں آج کیوں ذکر حسین دنیا میں ہو رہا ہے دنیا کے کئی حادثات ہوئے اور اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں اس کا اثر زائل ہوتا گیا مگر کربلا حادثہ نہیں ہے کربلا حادثہ نہیں ہے حادثہ اچانک ہوتا ہے کہ آپ کو معلومی نہیں ہے آپ کہیں جا رہے ہیں حادثہ ہو گیا آپ کہیں گے اچانک ہو گیا کربلا پیلی پلین ہے تو جب کربلا پیلی پلین ہے تو اس کی کوئی دلیل ہے کہ کربلا پیلی پلین ہے آئیے دیکھیں تو پھر تاریخ تبری کی طرف جانا پڑے گا کہ سرکار نے فرمایا اے بیٹی تمہارا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا جبرائیل خبر لے کے آئے ہیں بی بی فرماتی ہیں پھر بابا میرے بچے پہ روئے گا کون تو سرکار فرماتے ہیں خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا مسلمانوں اپنی عظمت کو سمجھیں خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تمہارے بیٹے کے غم کو منائیں گی اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کو بھی معلوم تھا کہ کربلا کا واقعہ ہوگا امام حسین کو بھی معلوم تھا کہ کربلا کا واقعہ ہوگا حضرت جبرائیل سید الملائکہ کو بھی معلوم تھا کہ کربلا کا واقعہ ہوگا تو کربلا کیا ہے کربلا کا مقصد کیا تھا جب امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھے کربلا میں تین دن کا بھوکا پیسا رہ کے شہید ہونا ہے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا نانا نے تو پھر کربلا کا مقصد کیا تھا آئیے غور کریں کہ کربلا کا مقصد کیا تھا کربلا کا مقصد یہ تھا کہ کربلا دنیا کے جابر حاکم دنیا کے جابر بادشاہوں ملوکیت کے نظام کے آگے تلوار حق کو بلند کرنے کا نام کربلا ہے کربلا زندگی ہے کربلا حیات ہے کربلا پھولوں کا ایک گلدستہ ہے بہتر پھولوں کا ایسا گلدستہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں سجایا کہ وہ بہتر کے بہتر ایسے پھول بنے ایسے کھلے ہوئے پھول بنے کربلا کے میدان میں ناظرین اکرام وہ کربلا وہ جلتی ہوئی دھوب وہ کربلا کی گرمی یہ پہلے ہی امام حسین السلام کو پتا تھا اسی لئے آپ نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن ہو یا حسین اگر اٹھے بھی تو امام ہے بیٹھے بھی تو امام حسین کی عظمت کو سمجھیں جس کے لئے اجمیر میں سوئے ہوئے کہہ رہے ہیں چودہ سو بیالی سجری کا یہ چاند ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ آؤ مسلمانوں مل کے سوچو مل کے غور کرو اپنے میں اخوت پیدا کرو اپنے میں اتحاد پیدا کرو حسین اتحاد کا نام ہے حسین زندگی کا نام ہے حسین فلاح کا نام ہے جو حسین کے طرف آ گیا وہ لمحے میں حر سے حر علیہ السلام ہو گیا وہ حر جس نے راستہ روکا تھا وہ حر جس نے فرض لگام پہ ہاتھ ڈالا تھا امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا جب فرض لگام پہ ہاتھ ڈالا تو مولا نے فرمایا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے حر نے اسی وقت پلٹ کے کہا تھا فرزند رسول میں اس کا جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ آپ کی والدہ جوانان جنت کی سردار ہیں وہ حر ایک لمحے میں ادھر آیا تو حر سے حر علیہ السلام ہو گیا آپ نے دیکھا کہ بجے چراخ پہ ہم دوستی پرکتے ہیں یہ رسم اپنے اخیدے میں ابتدا سے ہے حسین کو جو صحابی ملے وہ نہ حسین کے بابا کو ملے نہ حسین کے نانا کو ملے کہ ستر دفعہ زندگی ملے تو ستر دفعہ آپ پہ قربان کر دیں محترم ناظرین حسین آفاخی پیغام کا نام ہے حسین شریعت کا نام ہے حسین دین کا نام ہے حسین دین کی پناہ ہے جب کشتی اسلام ڈوب رہی تھی ایسے میں حسین اٹھے دنیا خاموش حسین نے اٹھ کے بتایا نہیں دنیا چاہے خاموش ہو میں اسلام کی کشتی کو بچاؤں گا میں اسلام کا نگہبان بنوں گا میں اسلام کی کشتی کو کنارے تک لے کے آؤں گا چاہے علی اکبر کی قربانی دینی پڑے چاہے عباس کے بازو دینا پڑے چاہے علی ازگر کی قربانی دینا پڑے آج چودہ سو بیالی سجری کا یہ چاند ہم سے تخاظہ کر رہا ہے کہ ہم مسلمان مقصد کربلا کو سمجھیں مقصد کربلا کیا ہے ظالم کے آگے ڈٹ جانے کا نام ہے کربلا ظالم کے حق سامنے حق گوئی کا نام ہے کربلا ظالم کے سامنے خروج کرنے کا نام ہے کربلا ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا نام ہے کربلا کربلا پیغام انسانیت ہے کربلا پیغام آدمیت ہے کربلا دنیا کی نجاتگاہ ہے کربلا ایمان ہے کربلا دس محرم تک کربلا تھی گیارہ محرم کو کربلا مولا ہو گئی کربلا کی خاک خاک تھی حسین کا لہو دس محرم کو گرا تو وہ خاک خاک شفا بن گئی دنیا کو حسین نے پیغام دیا ہے آج ابتدائیہ میں یہ جملے میں ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ حسین نے کہا سنو تم نے مجھے کفن نہیں دیا کربلا کوئی جائے کچھ لائے نہ لائے مگر اپنے لئے کفن کربلا کا ضرور لائے گا میں بے کفن رہا میں نے دنیا کو کفن پینایا میرے دوستوں ہاں یہی کربلا ہے آئیے کربلا کے اس پیغام کو عام کریں اپنے باہمی اتحاد سے اپنے اخوت سے محبت سے کربلا کے پیغام کو عام کریں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین وما علینا اللل بلاغ المبین مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزدار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں